بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام نہ ہو ہمارا انفارمل سا پرگرام ہو جس کے اندر ہم کھل کے دل کی باتیں کریں اور جو شکوے شکایات بھی ہیں اور جو ہماری رسپونسیبلٹیز ہیں ان کو مانے قبول کریں اس کو پر بات کریں کوئی ہارٹ ٹاک ہم اس کے اندر بلکل نہیں کرنے جا رہے اس لیے ہم نے یہ انوائرمنٹ بھی ایسا چوز کیا اس مقصد کے لیے عاصف باجوا صاحب پاکستان مسلم دیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شواغت بسرا صاحب پاکستان بیولز پارٹی سے ہمارے ساتھ شروع کریں گے میرا کوئی سوال نہیں ہے پہلا ہم اس کو ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں کیسے بہتری آ سکتی ہے معاملات کے اندر سینٹ کے الیکشن کے جو ہے وہ وقت ہے آگے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن آ رہے ہیں کیا تیاریاں کی ہیں کیا ڈیلیور کر رہے ہیں کس طرح سے چینج آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسامہ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ٹرنڈ چینج کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ایک ٹرنڈ سی بن جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ جتنی آج کل کے دنوں میں شام سات بجے سے لے کے ریاض گیارہ بارہ بجے تک ٹینشن کریئٹ کی جاتی ہے یہاں پہ ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے میڈیا پہ یہ آپ نے اس کا ایک توڑ نکالا ہے یہاں پر بھی بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے سیاست پہ بات کی جا سکتی ہے انٹرنیشنل لیول کی سیاست پہ بات کی جا سکتی ہے پاکستان کی معیشت پہ بات کی جا سکتی ہے پاکستان کے مسائل پہ بات کی جا سکتی ہے اور میں سمجھ ہوں کہ یہ آپ نے ایک بڑا اچھا ٹرین بڑھا ہے تینکیو تینکیو بسرا صاحب بول سکتے ہیں درمیان میں آپ بیسے اگر باجرا صاحب تی خواہش ہے ہوتے صرف پیٹی نہیں رہ لے نہیں بسرا صاحب وہ کون لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسامہ باس کو ٹھا کر دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے ہمیشہ کریکٹر اسیسنیشن کی میڈیا ٹرائل کیا لوگوں کا اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہوای جہازوں پہ شہید بی بی کے پوٹر جرائے تھے وہ آج میڈیا کے مطلقے یہ بات کر رہے ہیں وہاں یہ بڑی ہائپ کریئٹ ہوتی ہے اس کی ریزن کی ہے میری جب یہ بات ہوئی تھی سانیہ میری جب بات ہوئی تھی سانیہ جب احسان اقبال صاحب آئے ہوئے تھے کسی یونیورسٹی میں وہاں پہ ملاقات انہوں نے کہا بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ساتھ ویسے لے کے گیارہ ویسے تک بیٹھ جاتے ہیں یہ تو بتاتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہونے والا پاکستان برباد میں نے ان کو کہا میں نے کہا احسان اقبال صاحب بات یہ ہے کہ ٹوپی کون دے رہا ہے آپ یہاں پہ آگے پریس کانفرنس نہ کریں آپ یہاں پہ آگے بات نہ کریں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں شام کو بیٹھ کے ہمیں موقع پولیٹیشنز دیتے ہیں کہ ہم اس سب پہ بات کرتے ہیں وہ آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اسامہ فارمیٹ تو میں بھی کروں گی کہ چینج ہونا چاہیے اور لائف کو ٹوڑا سا لائٹر وے میں جو چیزیں ہیں وہ لیکے جانے چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سات سے گیارہ جو ایک شبو ہوتی ہے اور جو الفاظ پر چناؤں ہوتا ہے اور ایک ضد اور ایک بحث جو ہوتی ہے وہ ہمارے پھر کا حد فرد دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک کوئی ترکی پائی جاتی ہے کہ میں سے ہی ہوں ہر پارٹی کہہ رہی ہوتی ہر پارٹی کو اپنا اپنا محبوب پیش کرنے کا ایکوال تائم لیکن میں ابھی ایکوال اپروشنیٹی ابھی میں جو ہمارے ایک دو منٹ گل رہے ہیں ابھی ہمارے پروگرام کے میں اس سے اس لئے خوش نہیں ہوں کہ مجھے کنڈکٹ کرنا میں آپ کا حصہ بننا چاہتا ہوں اس دسکشن کا میں جاتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں ہم بات کری سٹارٹ بھی آپ نے مہین سے لیا ہے باجوا صاحب نے اس چیز کو ٹویسٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا بلکل جیسے ثانیاں کہہ رہی ہیں میں سو فیصد اگری کرتا ہوں پہلے آپ کو کیا ہوتا تھا آپ کا میڈیا کو اتنا رول نہیں تھا اب تو میڈیا ایک آپ کی رات کو ہر آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کی اپنین فارم کرتا ہے ہاں میڈیا ارتقائی مراحل میں ہے بہتری آ رہی ہے شوکر بزرہ صاحب نے بات کی کہ میڈیا آج کل اپنا کردار زیادہ بہتر کر رہا ہے میں اس پہ اس سے اگری کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے بیس سال پہلے پرنٹ میڈیا کا کردار بہت تھا اور جب شام کو چار بجے پی ٹی وی آن ہوتا تھا تو پھر رات نو بجے کے خبر لانے کے بعد نو میں مات کرنے جا رہا ہوں پی نا دل گھرکا ہر چینل پی ٹی وی ہو جائے اوصلہ پہلے گھرے ساڑا نہیں پی اچھا نو بجے بات سن لے نو بجے خبرنامہ لگتا تھا اور نو بج کے چالیس منٹ تک یہ خبریں خبرنامہ اس پہ ہوتا تھا اور پوری پاکستانی قوم خبرنامہ سنتی تھی اور اس سے وہ لوگ اخص کرتے تھے کہ آج سارا دن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو چینل ہے یہ ایک درسگاہ ہے یہ ایک تربیتگاہ ہے اور یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑھ کے ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کے ہونا چاہیے آج میں آپ کو بڑے مزے کا ٹکر سمجھتا ہوں ایک چینل ایسی جیو یہ دیکھیں ہم نے بہت کور کرنا ہے آج کے پروگرام میں درہ میڈیا نہیں ہے بڑا انٹریسٹنگ تھا اور ٹکر ان کا یہ چل رہا تھا کہ جانگیر ترین کی کیس کی سمات کے دوران جلدلے اب بندھا گیا ہے ترین صاحب نے جلدلے ترین صاحب نے جلدلے آگے ہیں سمات نے بات پینا آگے پتکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوگا ہے جو حکومت میں ہیں وہ آپ پوزیشن میں بھی ہیں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کبھا سفید ہوتا ہے یہ میرا خیر ہے آپ ہی کبھا سفید ہوتا ہے یہ میرا خیر ہے آپ ہی کبھا سفید کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ کبھا بلیک ہے آپ کے نظرین سفید ہے یہ حکومت میں بھی ہیں یہ بات تینوں پر لاغو ہوتی ہے میں مرکز کی بات کیوں میں بات کر رہا ہوں آج مرکز میں جن کی حکومت ہے ان کی پنجاب میں حکومت ہے اور یہاں پر وہ اس کے خلاف جلس و جلوس نکال رہے ہیں اور تاریخ میں پہلی دبا ہوا ہے کہ عدلیہ کے خلاف اور فوج کے خلاف جلوس نکالے جا رہے ہیں غلط ہے بہت غلط ہے نکالے نہیں جا رہے آپ نے مارچ کیا نا آپ نے مارچ کیا کب مارچ کیا وہ تو ہم اپنے گھر کو آئے کیا بات کرتے ہیں اچھا آپ کہتے تھے کہ نہیں مطلب کیا مارچ کیا ہم اپنے گھر میں آئے کیا مارچ ہاں تو آج تک کیوں نکالا گا جواب نہیں دے سکا کوئی آج تک نہیں دے سکتا آج تک نہیں دے سکتا ہم جائیں گے ہم تیار ہیں جیلوں میں جانے کو تیار ہیں جیل جانے کو پہلے جیل جانے کو تیار ہیں اٹھارا ماہ بیل میں رہے تھے اٹھارا ماہ اٹھارا ماہ رہے تھے بسرہ صاحب سن لے نا اٹھارا ماہ رہے تھے اور ہمیں زبردستی نکالا گیا تھا زبردستی میں گیا گیا تھا بسرہ صاحب کے پاس وہ چار پانچ باتیں ہیں یہ وہی ان کو سٹیریو ٹائپ بھی میں بھی پینڈوں ہوں میں بھی پینڈوں اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں بینڈوں سانی کا خوابوش ہے اب ہم یہ نہ نہ کریں ایک خاتون بیٹھیں گے ہمارے ساتھ تو اب یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ہی خوابوش رہے دو بڑے سینگلز جب بیٹھے ہو بچوں کو خوابوشی رہنا چاہیے لیکن میں یہاں پہ بھاری ہوں کیونکہ میں 52 پوشن خوابتین کو ریپریزنٹ بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بھائی آپ نے کیا کہتے ہیں اتنا کافلا تھا اتنے لوگ سے وہ مارتی تھے تو آپ اس طرح بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ کو پریجوڈس نی ہونا چاہیے آپ کو پریجوڈس نی ہونا چاہیے بھائی آپ نے کہا ہے بھائی آپ نے کہا ہے ایسا نہیں ہے بھائی آپ نے جلسہ ہوگا اس میں کیا کہا ہے دمار کیا تلال چود رہی نے دیکھ لیں ایسا ہاں کے کائن ہوئے نہیں نہیں یہ ان کے موز نے نکلا لوگ گیکتے ہیں اور لوگ آپ کو کمنٹ کیسے ہیں کہ یار یہ بھائی پانگل ہو گیا کیسی باتیں کرتا ہے ایسے انکریبل میڈلس تو آپ کوئی نمولی نہیں جانا ہے ایسا ایک بات 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 یہ تلال چود رہی نے کیا کہا میاں صاحب ان ججو کو اٹھائیں اور ٹھینک نے باہر یہ انہوں نے خود کہا وہ تو آپ نحال وہاں سے لے کے نحال آشوی سے لے کے آپ آج کے دن تک آجیں آپ کو سارے ابھی باجوا صاحب اس پر بات کریں گے تو باجوا صاحب کی بیتاس باتیں ایسی ہوں گی جو تو ہینے عدالت کی ہوں گی اس پر تو کوئی گذرہ نہیں ہے تو باستانفرالہ میں تو سٹوڈنٹ آف لا ہوں میں تو بورڈنٹ کرتا ہوں انریبل کے بغیر بات نہیں کرتا ایسے بات کرتا ہوں یہ نہ کریں میں پروفیشنل آدمی ہوں اور کبھی بھی کسی بھی مندینے نہ ہماری پارٹی کا یہ رسیرہ نہیں ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں عدالتوں کی اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی عدالتوں کو کینگرو گورٹس کہا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں سر دوزار دو میں حالات اور تھے ایسے نہ کرتے ہیں دیکھیں یہ سسٹم کے لادلے تھے سسٹم ان کو لے کے آتا تھا اب مجھے بتائیے کہ آج بھی ان کے ساتھ آج بھی آئی جی ان کے ساتھ ہے چیف چرپی ان کے ساتھ ہے پٹواری ان کے ساتھ ہے سکی ان کے ساتھ ہے کبھی اس سے ہٹ کے جس نے یہ الیکشن لڑنگے نا اسامہ اور یہ الیکشن ہوگا میں جواب نہیں ہوں اس سسٹم کو آپ نے بھی تو چینج کرنے ہی کی میں جواب نہیں ہوں نہیں 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 اگر ہمارے ساتھ آئی جی ہے چیف سیکرٹی ہے تو کیا سندھ میں ان کے ساتھ نہیں ہے میں یہ الیکشن کی بات نہیں کر رہا نہ بات سن لیں پولیس ری فارم سے پھر ہمیں لے گئے کون سی ری فارم جی توبہ سدھیوں میں بنتی ہیں ادارے جار وہ کہتے ہیں ہم نے ادلیہ وہاں پہ ہم نے وہاں پہ پولیس ری فارمز کر دی ہے ٹرافک بہتر کر دی ہے ہم نے انفرسکر بہتر کر دی ہے کیا بات ہے انہوں نے ایک دفعہ پہلے ان کے خلاف فیصلہ آیا تو انہوں نے سپریم کورٹ پر عاملہ کر دیا پوری قوم نے دیکھا وہی باتیں وہی ہوگی اچھا نہیں وہی ریپیٹ ہے وہ اگر کیا بھی رہے تو آپ مان لیں نا یہ عدلیہ بہت اچھی تھی یہ عدلیہ بہت زبردست تھی جب انہوں نے یہ سکتا گلانی چاپ کو توہینے عدالت میں آج مجھے سانی آپ بتائیں میں شاہدت اس کو چھوڑ کے شاہدت کو چھوڑ کے یار کتنی توہینے عدالت اپنے پہ آگے نا بات وہ کتنی توہینے عدالت کا قانون صبح نوائی شریف سے لے کر ان کا ہر وزیر ہر کارکن گالیاں دے رہا ہے ججز کو کب گالیاں دے رہا ہے یار اس طرح نہ کریں کون گالیاں دے رہا ہے آپ ترقید کرتے ہیں یہ بات تیہ ہے کہ فیصلوں کے فیصلوں پہ تسلیل کی جا جاتی ہے ہم نہیں ججز پہ کرتے ہیں ہم فیصلوں پہ کرتے ہیں یہ پانچ لوگ کون ہے ہمیں حق کا حصل ہے میری بات سولے مجھے یہ بتائیں بڑے غور سے میری بات آپ کو ٹھڑے دل سے سوچیں کہ پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین عدالت نے ایک شخص کو کیپٹل پنشمنٹ دی ہینگ کر دیا سزائے موت دے دی پانسی دے دی ہم نے اپنے عدالت پہ حملہ کر دیا ہم نے عدالت پہ حملہ کر دیا ہم نے عدالت پہ حملہ کر دیا مجھے بات کمپلیٹ آپ کس طرح اس شخص کو شہید کہہ سکتے ہیں کیا یہ کنٹمٹ آف کورٹ نہیں بڑا زبردرسہ اللہ نہیں بتائیں نا عدالت نے سزا دی اور کہتے ہیں شہید میں جواب دے کیا ہوں آپ نے تو بچوں کی طرح ہسکتا ہے جس بات کا جواب نہ ہسکتا ہے بندہ آرگومنٹ دیکھ لیں دلیں سنے میاں نواز شریف آپ کا لیڈر جن کو آپ اپنا سیاسی گروہ مانتے ہیں وہ کیا کہتا ہے خاجہ سانفی کیا کہہ رہا ہے کل بھٹو صاحب کے ساتھ جاتی ہوئی ہم خود نصیم حصر شاہ صبر کریں نا نصیم حصر شاہ جاکہ اب بھی کتاب میں لکھ گیا مرمی سے پہلے کتاب موجود ہے کیا آپ کا فیسمہ امنڈ ہو گیا نہاں آپ غلط پاتھ پہلے تو میں ٹوک ہوں گا اچھا ایک بات اور ہے اچھا ایک بات بات ہوں رہاں اچھا ایک نا ایک روار بھی ہے نا اچھا ایک جیس اکھی اچھا اچھا کھا ہوگے پھڑڑا تھندہ کی اگر یہ یوڑ بولے ہیں تو میں تو بہت ہوں گا کہے کہ وہ شہید ہے نہیں دوسری بات میں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں آپ نے ڈاکٹر آسلم صاحب کو کیسے بنا دیا ایجیسی کا چلا جی آئے گا اس پہ آج ہے اس پہ آج ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملزم اور مجرم میں آپ اوپر کر رہا ہوں اب ڈاکٹر آسلم صاحب کے جو الزامات ہیں ان میں میرا خیال میں اتنا کہ صبح کا بجٹ نہیں ہدا جتنے انہوں پر الزام آتے وہ ایسیل پہ بھی رہے وہ جیل میں بھی رہے زمانت ہو گئی اچھا اب ان کو بنا دیا کلپ سپوس کوئی ججمنٹ آج ہے کہ ان کے خلاف تو پوری قوم دیکھ لی گی کہ یار وہ ملزم سے مجرم بنے اور ایک سیکنڈ کی سیٹ پہ نہیں رہیں گے لیکن آپ کمپیریزن کریں تھوڑا سب آپ نے سوال بہت اچھا اٹھا دیا صبح سندھ میں نیب میں ایسیل بھی موجود ہے ایک آنٹس بھی نیب کو اتنا کمزور کرتے ہیں نیب موجود ہے اچھا آپ نے نیب کو کمزور کیا انہوں نے کے پی میں ختم ہی کر دیا تالی لگا دیا ہم نے اس کو انڈپیڈنٹ کر دیا تالی لگا دیا ہائی کورٹ سے اس کا جو ہمارا چیئرمنٹ ہے وہاں سے ہوگا پی ٹی آئی نہیں ہوگا کیا مطلب اے ہی نہیں ادارہ ہی بند ہے لاک کر دیا اس کو چابی گمہ دی ہے بنی گا میں پڑی گیا ہے چابی سنیں سنیں آپ بات کو توسٹ کریں نیب ایکی ہے سانیے پھر بچ جالا کھن لیں بچ جالا کے معاملات جو ہے سانیے نیب ایکی ہے نیب ایکی ہے پورے پاکستان میں پیڈل دا رہا ہے سوبو نے اپنے اپنے نظام بنائے اب آپ کا نظام یہ بازی ہو درست ہے کہ اپنے ایک ایس پی لیول کو جب سے وہ ختم ہوا نظامات لگے ایک ایس پی لیول کا بندہ جو ہے وہ اس کے انچارج بنا ہوئے جب بنائیں گے تب دیکھیں ٹھیک ہے اچھا میں بریک میں جاتا ہوں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم یہی سے اپنی گفتوں کو سلسطہ شروع کریں گے آج ان شوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے بزرداری صاحب نو بزرداری صاحب نو یہ باتر ریپت میں نے یہ کہا تھا بہتر ریپت اچھا لیٹر موڑ میں نے بریک میں یہ کہا یہ نے چپ چپ کے کباب کھا رہا ہے میں نے کہا پورا لوٹ کے مال کھا گیا پاکستان یہ کباب کھانے میں کیا ہے تو اس پاپ میں غصہ کر رہی اچھا کہا نہیں میں غصہ نہیں کرتا جواب تو یہ گلتا یا انہیں دارا کوئی علاج کر آؤ دماغی کسے ڈاکٹر نو ہاؤ بزرداری صاحب نو وہاں دے رہے ہیں ہاں پنجابے بھی کوئی مذہب بنائیں گے تو یار آپ کو تو پنجاب میں پورے پنجاب کی پوری سیٹوں کو کینیڈیڈ نہیں ملیں گے انشاءاللہ اس کا جواب جواب میں یہ تو آپ کی میرے بار نہیں آپ ہی سیپرس پرٹی کا ساتھ دے رہے ہیں اگر آپ چینلز پہ نہ ہی نا سکی پی تیس کوئی نہ جانے نہیں آپ پنجاب میں کون ہیں کمرزمان کائرہ صاحب ہیں ابھی چودری منذور صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ بلکل نہیں جشتے درداری خاندار دو لوگاں دل میں کفاہ آپ ہی ہیں یا کائرہ صاحب نظر آتے ہیں چودری منذور پہ نظر آتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو پارٹی ہے نا خاندانوں پہ فیملی پہ اپنے انسان پہ اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں میں تھوڑا کوئی کاروبار کے لیے یا کوئی لوٹ مار کے لیے اس سیاست میں آیا ہوں اللہ کا فضل ہے میں ایک منشور کے ساتھ سوچ کے ساتھ نظریہ کے ساتھ آیا ہوں اللہ بہتر کرے گا کل ہم پاکستان میں یہی جماعت تھی جو ہمیشہ اقتدار میں رہی رہا انشاءاللہ بلاول کی شکل میں ہم ریوائیو کریں گے جب بلاول پہ درداری صاحب کا سوخ کام ہو لے گا ایک بات مانتے ہیں ایک بات مانتے ہیں آپ تین طرح کی پارٹی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ایک سندھ کی ایک وفاق کی اور ایک بلاول اور درداری صاحب کی جو علاقے لگے یہ شتیگری کرتے ہیں بلاول صاحب بہت سارے لوگ بھی بلاول صاحب بلاول صاحب بلاول صاحب دونوں ایک پیج پہ ہیں آپ نے کہا پیپلز پارٹی خاتم ہوگا اب یہی کہہ رہے ہیں نا سارے آپ چلیں پہلا چیلنج جا رہا ہے سینڈ کر سانیاں ٹھیک ہے آج آپ کا پروگرام سیون نیوز اسامہ کا اس ہوتیل میں بہت اچھے محلو ہم گفر لگا رہے ہیں یہ مارچ میں ہونا ہے تیرہ یا چودہ مارچ سیکنڈ تو سکیجول آجائے گا آجائے گا اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمن ہوگا سینڈ کا یہ یاد رکھیں گا میری بات اور آپ پیسے کسے لگا رہے ہیں پیسے کسے لگا رہے ہیں چٹان صاحب کہتے ہیں نا آپ کی خوندہ چٹان صاحب کہتے ہیں کہ آپ پیسوں کے بغیر جو ہے بوریاں کھل جاتے ہیں بوریاں کھل جاتے ہیں بنا شور بچا تھا دوسری بات اسامہ دوسری بات انہوں نے کہا زرداری صاحب کا علاج ہونا چاہئے یہ وہی زرداری صاحب ہیں جو ان کے لیڈر ہیں شو باز جنہیں میں کہہ دیتا ہوں انہوں صاحب ہی کر جاتے ہیں انہوں نے کہا یار میں سے غلطی ہوگی ہے معافی دے دیں وقت پڑھنے پہ ان کے پاؤں پڑھ گئے اور ان کو وہاں کل گیا ماری بات سن لے آکے آج بھی میاں نواز شریف خاجہ آصف خاجہ سعاد رفیق سب لگے ہوئیں گے رہے ایک دوام سے رابطہ ہو جائے اب ان کو جب کچھ نہیں ہوا اب گالیاں دینے پہ آگئے ہیں پاگلپن کے دورے تو رباجوا صاحب آپ لوگ کو پڑھ رہے ہیں ویسے رابطہ دونوں نے کیا تھا بات سن لنی چاہیئے تھا بات سن لنی چاہیئے تھی داری صاحب کو جوڑی ہے آپ لوگ یہ دوسری کے ساتھ مقابلہ کریں میرے حال سے ہم لیکن مخالفت تو آپ کی بھی ہے نا پی پی کے ساتھ مخالفت مخالفت نہ مخالف ہوتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا اٹھارا کی الیکشن اٹھارا کی الیکشن بھی آ رہے ہیں نا اگسانٹ کا تو آپ نے بتا دیا ویسے آپ کو کمنٹ کریں گی وہ کہہ رہے ہیں جی چیرمن سانٹ ہمارا ہوگا وہ تو ہوتا ہے میں نے کہا نا وہ تو کے پی کی حظمدی اپنی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ تو انشاءالی اپنی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں کہنے کی حد تک تو جو لو بات سمجھاتی ہے کہنے کی حد تک تو ہے لیکن انشاءاللہ ان کا چیرمن سانٹ ہوں لیکن جو ہم نے حال بلوچستان میں دیکھا ہے باجباز صاحب وہ اپنی حکومت پی ایم کو ملنے سے انکار کر دیا اس کے بعد جو ہے نا وہ بڑا یہ ایک وہ اس میں پڑ گئی ہے بات میں کیا باجباز صاحب کوئی جواب نہیں ہے جواب یہ ہے کہ جہاں پہ جو آپ نے کروڑوں کی باتیں ہوئی ہیں جو لوگ اور سارا میڈیا بھی کہہ رہا ہے اور ساری دنیا میں یہ ریوزریشن کی طرح یہاں ہو گیا کہ کروڑوں روپے آپ نے وہاں خرچ کی ہیں یہ تھے پیچھے نا جو کہتے ہیں کہ میں نے تو دعا دی انہوں نے دعا بھی دی اور دعا بھی دی اور یہ پرا سامنے دنیا جانتے ہیں دیکھیں ہارس ٹیڈنگ کی بات کون کر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجِعُونَ نون لیگ اچھا بسا کیا اچھا بسا کیا نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں آپ نے کیا کیا بلکستان میں پہلی بات تو یہ سنیں نا کہ نون لیگ وہاں کی حکومت تھی انہوں نے بقاہلت کر دی ان کے خلاف پہلی بات تو یہ وہاں پہلے ایمین ایس گئے پھر وزیر گئے اس کا جواب یہ ہے جو آپ سن لیں ایک بھی بندہ نہیں بات تو سن لیں ایک بھی بندہ نہیں جس نے کہا کہ میں پی ایم ایلن کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے صورتی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے کہ جو ان کے مہنے بیانات سنے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ہمیں اگنور کیا ہمیں فنڈز نہیں دیئے ہیں اپنی پارٹیوں نے کہ بابا جید جان اچھا کسا ہی ہمارے ساتھ پروگرام میں آتے ہیں وہ ایک سپوکس میں نے کہا کہ باقی تو پیچارے آتے ہیں چھوڑ نہیں ہے نا وہ بھی وہ بھی چھوڑ گئے ہیں انہوں نے بلوچستان کا بیڑا غرق کر دیئے دیکھیں میری بات سنے ان کو سینرٹ کی ٹکٹ چاہیے تھی آپ دو ساتھ سے صرف شریفوں کو بچانے کی لیے آپ کو بزیوں اور آپ اپنی حکومت کی طرف نظر ہی نہ کریں ایک سیری بہت اچھی بات آنیا نے کیا ہے اور آپ اپنے بلوچستان میں آپ کے شخصیات کا ووٹ ہے خاندانی ووٹ ہے جب ایک ہی پارٹی کے دو ایم این ایس اور ایم ایس کے بیچ میں آپس میں خلافات ہوں گے اور لڑائی جھگڑے اور پھر دیکھیں نا ہم پھر بلوچستان میں تو بلوچستان کی بات کرتے ہیں بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان پولٹکس کے اندر جو ہے وہ بلوچستان تو بھی چھے رہے گا بردر آپ کو یاد ہوگا اسامہ کو یاد ہوگا بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں جب میاں نواز شریف عدلیہ خلاف جلوس نکال کے رنگ روڈ سے یہی وزیر اعلیٰ لہور میں سٹیج پہ بیٹھے تھے اور وہاں پر داتا دربا اور وہاں پر دماغ کھلتا یعنی جو ثانی آباد کر رہی ہے جب آپ کی پوری ترجیحات ایک کنپ ٹرمکم ان کو بچانے ملکی پلان تو بڑا اچھا تھا ان کا کومپرس جماعتوں کے ساتھ دو سال ادھر دے دی اکومہ ڈھائی سال اس کے بعد جو اپنا بندہ لے آئے وہ بھی سکسسفل نہیں ہوا ڈھائی سال بھی آپ نے آدھے آدھے اس کے اوپر آپ نے کرکنے کیا وہ بھی نہیں کیا نہیں لیکن وہ مجھے آپ نے سمجھایا آزی فلی درداری صاحب سے بڑا سیاست دن پاکستان میں نےیا بیوڑستان کی صورتحال آپ دیکھیں سیاست دن ان سے اچھا کوئی نہیں ہے پاکستان میں یہ مال نے تاریخ میں پاکستان میں پیدا نہیں جس نے اپنی پارٹی کا بیڑا گھر کر دیا نہیں اس کی پارٹی ہے ہی نہیں آپ سے لے آگے آپ سے لے آگے اس کے باوجود وہ صدر بنے اس کے باوجود پاکستان مسلم لیکہ اس کو کافی لیکہ اس کا ڈیپٹی پرین مستر بنائیا اس کے باوجود ابھی بلوڑستان کے اندر پھر کافلیک کو سپورٹ کر رکھی اور پھر ان کا وزیراعلا بنا دیا تو بچ 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 پیسے کیسے ایسے لگے سیاست دار ان سے بہتر نہیں ہے کوئی آجا مجھے ایک بات مجھے ایرمن والے ہیں سچ سچ ہوتا ہے اکائک اکائک ہوتے ہیں دیکھیں انہوں نے مشکل حالات میں آپ یہ اندازہ کریں کہ لاسٹ گورنمنٹ میں ہمارے پاس سمپل مجھورٹی بھی نہیں تھی برادر ہم ہم نے سب لوگوں کو کٹھا کر کے ہم نے کوئی محاضرہ ہی نہیں کی نہ فوج کے ساتھ نہ عدلیہ کے ساتھ ہم نے سموتھلی پانچ سال پورے کیے آج ان کے پاس ٹھرڈ مجھورٹی ہے نونلی کے پاس آج حالت دیکھ لیں آپ فوج کے آپ گلڑائی چل رہی ہیں کہاں وہ لڑائی چل رہی ہے ماری تو کوئی لڑائی نہیں کسی سے ہم تو ضروری چل رہی ہے ایک پیج پہ ابھی ڈوورٹ بڑھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں چل رہی تو نہیں چل رہی ہے یہ آپ ادلیہ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں ماری کوئی مار رہی نہیں ادلیہ کے ساتھ جس طرح سے آپ اس طرح کر رہے ہیں ماری کیا جا رہا ہے تاکہ میں عام شہید دیکھو جائے کے بارہ ساتھ یہ اچھے بخص پر جو ہے مجیب اور رحمان کے ساتھ اس طرح ہوا کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مجیب اور رحمان کی ادھر سیٹیں زیادہ تھی ادھر پیپس پارٹی کی سیٹیں زیادہ تھی ادھر تم ادھر ہم ادھر بھٹو نے نارا رکھا ہے بھٹو کا نارا یہ تو مانا پڑے گا یہ تو مانا پڑے گا یہ تو مانا پڑے گا ہم نے بتائیں گے کہ وہ اس کو مس انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس سٹیٹمنٹ کو یہ نارا تھا تو سنیں ایکسپریس پہ ہمارے ایک صحافی تھی سنیں سنیں ایکسپریس پہ یہ فوت ہو گئے ہیں نام ان کا شاید آپ کے ذہن میں ہو انہوں نے خود کہا انہوں نے کہا یہ میں نے فکرہ ایک لائن لکھی تھی اور وہ نام بھٹو صاحب کا مشہور ہو گئی میں ابھی دیکھا کہ وہ کہیں میں آپ کو ڈیٹ کا انٹرویو نکال کر دے سکتا ہوں ایکسپریس کے ایڈٹری لکھتے وہ اب میرے نام سے ان سے نکل رہا ہے ایسے کیسے مشہور ہو گیا سٹوری تنگ تو ہے نہیں ہے ہسٹری ہے اس نے تردید نہیں ہوئی اس نے تردید کی اس نے تردید کی بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا بھٹو صاحب نے اس کی وجہ بھٹو صاحب جیسا سیاستدان میاں شباخری بھٹو صاحب بننے کی کچھ کرتے ہیں بھئی کیا ضرورت ہے ان کو مقابل نہیں کی کیوں مقابل نہیں کی کچھ کرتا وہ وہ تو نظریتی طور پر ان کے نخالص ہیں میاں شباخری صاحب اس کو کبھی لائک ہی نہیں کرتے ان کی لائکنگ پرسکلالٹی نہیں رہی گا بی بی پھر اس کو کیوں وہ ان کی کافی کریں گے کتل نہیں مائک نہیں توڑتے مائک توڑتے ہیں مہم کے مارتے ہیں اس کے اوپر ان کا اپنا سٹائل ہے ان کا اپنا سٹائل ہے وہ کسی کو فالو نہیں کرتے نہ وہ یہ پساند کرتے ہیں تو موائل تو چھوڑتے ہیں میسیج آیا بڑھے میاں صاحب یہ چھوٹ بولنے نے بولا جاتا نہیں ماجمہ صاحب ہم پروگرام کر رہے ہیں ہم میسیج کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھی بات تو نہیں ٹھیک ہے لائٹر موڑ دیکھ پروگرام رکھا ہوں اس سے آپ ڈالا لگا سکتے ہیں آپ ان کی گبراہت کا یہ گبراہت کی ادھر رہے ہیں پریشانی کا بسنا جاتا ہوں ہم اپنی پوری تلیور پورا کر رہے ہیں ٹھیکٹ مل رہے ہیں انشاء اللہ ایک بات بتاؤ میں آپ کو ویسے مائنڈ نہیں کرنا آپ سے بڑا پرانا تعلق ہے پھر بھی میں نے کبھی آپ سے یہ سوال نہیں کہا آج بیٹھیں ہم تو میں یہ کروں کہتے ہیں وہ پینتیس پنکچرو میں ایک آپ کا بھی تھا یقین کریں آپ کے ہلکے کی بندے نے مجھے آپ کے ہلکے کی بندے نے مجھے آپ کے ہلکے کی بندے نے مجھے کہا ہے یہ بالکل غلط بات ہے ایسا نہیں ہے پینتیس پنکچرو والی بات ہی نہیں مجھے ویسے کہا تھا اٹھارہ کی کیا تیاری ہے کیا کس طریقے سے ان سے لڑائی کریں گے آپ وہ تو ہاتھ اٹھا چکے ہیں میرا خیال ہے پنجاب کے اندر ان کا مقابلہ کرنا کافی مشکل ہے پنجاب میں آپ دیکھیں گے آپ کو سینٹ کا جیت رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی حقیقت ثابت ہوگی آپ دیکھیں گے بہت عداد میں نون لیگ کے لوگ اور تحریک انصاف کے لوگ مارچ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شاہد یہ وہی بات ہے جب ڈسکوالیسکیشن کا میٹر تھا اور یہ لوگ کہتے تھے 35 ہم نے جانے ہیں ہم نے یہ کبھی کلیم نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی میں آرہے ہیں کہ یہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کی ہے خدا کا واسطہ ہم یوٹ تو نہ بولیں خدا ہم کہتے رہے پر چھوڑ کے آپ شیخ رشید کی طرح وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو وہ ایک الگ بات ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا آج بھی قائم ہوں کہ مسلم لگ نون آپ کے بہت سارے لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے باجوا صاحب اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہوں گے ٹکٹ لیتے ہیں کی نہیں لیتے ہیں انشاءاللہ صاحب سیست ادھر ہی رہیں گے آپ مارچ میں جس وجہ سے آج عدلیہ پر یہ حملے کر رہے ہیں اس کی مین ریزن کیا ہے ان کو ظاہر ہے کوئی ایوڈنس نہیں ہے سزائے ہونی ہیں وہ ہیلو میں جانے ہیں ان میں ایسے پتوں کو نہ دکھتے ہیں ایک بات کی آپ ان کو داد نہیں دیتی کہ جس کرسیس کے اندر یہ تھے جس میں یہ لگ رہا تھا کہ سینٹ تک ان کا پہنچنا بڑا مشکل ہے یہ کسی طرح پنجابی جگہ تک کھچت رہو کے انہوں سے تک معاملے لے آئے کہ سینٹ کے اندر جو ہے نا وہ الیکشن تک نہیں دیکھیں نا ہم دو ہزار ہم دو ہزار چودہ کے دھرنے سے لے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں آپ کی تیسری کو بتا رہی ہیں پھر یہ جو بی پی شے معاملات ہیں اس کے بعد ہم نے سنا کے اسٹابنشمنٹ آ رہی ہے اور الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ہو جاتا ہے جی کرڈٹ کے آپ ماشاءاللہ معاملات جو یہاں تک لے آئے ہیں اب نیاب پہ کیسز کا کیا بنیں گا وہ تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو دعویٰ وہ کر رہے ہیں پہلے بھی بھوپترین پرویز مشرف کے دور میں بھی ہم نے دیکھی ہے کوئی نئی بات نہیں کہاں دیکھیں آپ دوبارے چلے گئے تھے وہ تھانا میں ہی نے کہاں سارا ریکارڈ گواہ ہے سارا آپ کی ساملے دیکھیں میں نے تھانو پہر جڑے ہیں سارا دے لوکی سے جوڑے ہیں میں نے جوڑے ہیں جب میں نے کہاں بڑا بڑا دیکھیں پہل جوڑنے کا ہم نے کو بول سکتا میں نے شرمی کیا غصہ کر گئے غصہ نہ جوڑے ہیں غصہ نہ جوڑے ہیں ایسے جیسے وہ میرا صاحب کہتے ہیں میں بہت غصے میں ہوں باہر صاحب میں غصے میں آئے ہیں میں نے صرف یہ کہاں آج اصل میں ان کی جوڑی مکمل نہیں ہے ان کے ساتھ بٹھاتا ہوں میں سبینہ خوبر ہے یاد کو انجھے نمبر بن جا رہا ہے اور میں نے ایک دفعہ ایٹ پہ ان سے پروگرام دونوں سے بھوست کروایا انہوں نے بھوست کیا اور ہم سارے انکرز ان کے مہمان بن کے بیٹھے ہیں تو ان کو بڑا تجربہ ہے یہ پاہم آسف مدوا بھی سکتے ہیں اس میں ایک بات دیکھیں ان کی یہ شدید ترین خواہش ہے کہ یہ نیب میں کیسے چل رہے ہیں یہ فائنل ججمنٹ نہ آئے جس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ دونیا دالت ان کو اندر پھینک دیں سنیں سن میری بات سنیں میں بات کمل کر رہا ہوں ان کے تین چار مقاصد ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کو پریشریز کیا جائے اور عدلیہ پیچھے اڑ جائے نمبر وان نمبر ٹو ہمیں سزائے نہ ہو کیونکہ سزائے ہونے کے بعد کنفیسکیٹ ہونے ہیں ان کی پروپرٹیز ان کے اکاؤنٹس اٹیچ ہونے ہیں اسی وجہ سے یہ جا رہے ہیں عدالتوں میں اسی وجہ سے یہ سامنا کر رہے ہیں اب ان کا پرابلم کیا ہے اور لوگوں میں بھی پنامہ بھی نکال دیا پنامہ بھی نکال دیا اس کے معاملے میں آپ اس سارے معاملے میں اس مذہبی ایلیمنٹ کو اگنور نہ کریں کہ جو عاصف اشرف جلالی یا عمیدود انسیالوی صاحب تو چلیں آپ بیٹھ گئے ہیں یا رزوی صاحب یا دیگر معاملات جو آ رہے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے وہ ابھی بھی جیل بھرو تحریک جو ہے وہ اپنی چلا رہے ہیں وہ رانستان اولا کے ستیفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں وہ شباز چیف کے ستیفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں تو وہ اس کو بھی آپ لائک کریں اور وہ ممتاز قادری والے معاملے کے اوپر ممتاز قادری والے معاملے پہ وہ اللہ 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 کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ دینا حرام ہے اچھا میں ایک بات بتاؤں اس سے بھی نبردہ زمان ہونا ہے ان کو بھی ایک بہت یہ بھی سیریس نوٹ ہے کہ انہوں نے جو ختم نبوبت والا کام کیا تھا ختم نبوبت کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ مانتے ہی نہیں تھے وہ جو آپ کے وہ لاؤ منسٹر حمیر رام جن سے نکل گیا ہے زاہد آمد بات میں کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے یہ اللہ کی گرفت بھی ہے اس کو جائے سے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ اس کو اگلور نہیں کر سکتے ایک میں ایک بات بتاؤں آپ کو مجھے یہ نظر آرہا ہے کہ سینرڈ کا لیکشن ہو جائے گا میری افضرویشن ہے ایسے ہم غلط بھی ہو سکتی ہے جنرل لیکشن مجھے وقت پہ ہوتا نظر نہیں آرہا ناظرین جیسے اپنی بات کا آغاز ہم کریں گے ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہے گا ہم نے ایک کوشش کی ہے اس پروگرام کو اس طرح سے کنڈک کرنے کی جس کے اندر ہم ٹھوڑا سا لائٹر مارڈ پہ بات کریں پتہ نہیں کتنا کامیاب ہوئے ہیں باتیں ہم پھر وہی ساری کر لیتے ہیں سیاسی کارپوری کٹھے ہوں گے اور انکر ہوں گے میں نے تو کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں چار عام پاکستانی جو ہیں وہ چار پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اگر پاکستانی بن کے بات کریں میری بیٹی کہتی ہے کہ کلاس میں لڑائی سٹارٹ ہوگی نا وہ نونلیگ اچھی ہے اور پی ٹی آئی اچھی ہے بچے آپس میں میری بیٹی نے دلائل دیا اس نے کہا میں امران خان سے مل کر آئی ہوں تم ملیان نواز شریف سے بڑی بات ہے یہ اب بچے جو ہیں امران خان تو کسی سے آسی بھی نہیں ملاتے ملیان نواز شریف صاحب تو ہر آدمی سے مل لیتے ہیں بیسے دونوں کا حال ایک جیسا ہے لیڈر ہے مرائی ہے وہ بھی نہیں ملتے ہیں اس کو ملنے نہیں چاہتا لیکن میں نے یہ خود سنیا ہے کہ خان صاحب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں صاحب کو بندہ آجاتا کہتے ہیں کھانا کھاؤ گے اور یہ نام پوچھنے والی پاک بس وہ یرو ہو جاتے ہیں نہیں 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 یہ بھی آپ نے کہا پوچھتے ہیں کہ وہاں سے کسی کو چاہے گا کپ بھی نہیں ملتا ایک سکیورٹی زرداری صاحب کی میں نے دیکھی ہے یہ مال کے جلسے میں میں اوپر کنٹینر پہ تھا ڈھکے مار کے نیچے پھین رہے تھے سکورٹی الگ بات ہے سکورٹی الگ بات ہے میں آج بھی دیکھیں جو بات ماننے والی سیاست میں چودری صاحبان بہت رکھ رکھا ہے ان کا بہت رکھ رکھا ہے میں نہیں کہہ رہا میری پارٹی میں کہہ دیں جتنا ایکسیس آج بھی ہمارے کارکنوں کو ہماری قیادت تک ہے خان صاحب کے کارکنوں کو اور نواز شریف صاحب کے کارکنوں کو نہیں ہے اس کی ریزل دیکھیں میں میں نے سننا کہ بک فدیک آیا وہاں سے کے پی سے خان صاحب اچھا وہ اس طرح جو ظاہر ہے وہ جو گنگر ریگلر کرتے ہیں جوگرز پہن کے بیٹے ہوئے تھے ساتھ دو کتے تھے ٹھیک ہے وہ شکین ہے اس بات کی بہت سارے لوگ شکین ہوتے ہیں اب وہ لوگ روادار لوگ عزت دار لوگ اب وہ خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں خان صاحب کتوں سے بھی گل رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ان کا نوٹس نہیں لے رہے ہیں اور وہ سنیا کہ باقاعدہ انہوں نے پارٹی سبیاد پر چھوڑی کہ یار ہم ان کے پاس آئے ہیں اور ان کا رویہ آگے صحیح ہے یہ بات خان صاحب اس کو چھوڑنا ہوگا پھر بہانے تلاش کر رہے ہیں ہمیں تو اس چیز میں ادا نظر آئی ہوتی ہے خان صاحب عزت دول ہے اچھے ہیں اچھے ہیں اچھے ہیں ایک 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 اور بات بتاؤں میں ایک اپنا آپ کو ذاتی حجوربے کی بات بتاتا ہوں میں ذاتی آپ کو بتاتا ہوں سانیہ جتنے جلسے میں نے کور کیے چاہے وہ مین کنٹینر سے ہے چاہے وہ سامنے آڈینس سے ہے پاکستان مسلم دگنون پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریکی انصاف جتنا ہم لوگوں کو فسلیٹیٹ پاکستان تحریک کہ انصاف کرتی ہے یا پاکستان وہاں میں تحریک کرتی ہے یا مسلم دی نون کرتی ہے پی پی نیجے کرنی پی پی اس معاملے کے اندر میرا میرا ورسٹ ایکسپیرینس تھا میرا بلاولا اس نے گیا یہاں پہ زبداری صاحب بلاول صاحب آئے ہوئے تھے وہاں پہ یہ ان کا کوئی تقریبات تھی وہاں پہ میں نے وہاں پہ پروگرام کرنے کا کیا جتنی مشکلات مجھے وہاں پہ آئیں وہ ٹاپک نہیں ہے اس کو ڈسکس نہیں کرتے اتنی کسی جگہ پہ جا کے جو ہے نا وہ میں نے میں دیکھا کہ اس کے سیکیورٹی تو ختم ہوگی نا جب میں بلاولا اس کے اندر چلا گیا ہوں تو سیکیورٹی ختم ہوگی نا اس کے اندر تو وہ آپ کی ہے نا کہ آپ نے فضلیٹیٹ کیسے کیا ہوئے الگ سے جا آپ لوگ کنٹیزر لگا دیتے ہیں میڈیا کا آپ لوگ فضلیٹیٹ کر دیتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ملا تو وہ اچھے اس کے اندر چلے میں نے یہ بات کیا نا لوگوں کی سیاسداروں کے جو ایونٹس میں بڑا کنٹرول میڈیا لیکھا ہے کیسے سیلکٹن چینل میں میں لے یہ لیں طہفی جو ہے نا وہ ایونٹس کے ہوتاں کھا لے یار کھائیں آپ لوگوں نے کھانا ہے پہلے بھی کھا کے سارا ہو جب بھی بھی کھائیں کھائیں کچھ نہیں ہے آپ کو رہے ناکیشہ ابھی دیکھا پٹرول بمپ گرا دی ہیں ان لوگوں نے اندرگا کریں یہ بات کرنے آپ اندرگا یہ کریں پٹرول بمپ گرا دیا ہے اور اب یہ کہے کہ کم بھی تو ہم نے کیا تھا 114 سے نیچے بھی تو ہم لے کر رہے تھے ایک بات بانے اسامہ آپ انٹرنیچنل مارکٹ میں پٹرول کی کیا سورتی حال تھی اور انہوں نے جب انٹرنیچنل مارکٹ میں بھی سستا تھا اس وقت بھی لوگوں کو رلیف نہ لیا مجھ تبھی یہ یاد ہے مجھے ابھی تک کبھی تک کھائیں یاد ہے کہ جب گارڈ میں وہ کارڈ ہوزا تھا نا سور میں والا اسے پندر پہ کٹھتے تھے نا یہ بتائیں گے دے یہ زرداری ٹیکس لگ گیا ہم پہ آپ کنے کٹھتے ہیں کارڈ پہ بتائیں گے وہ کس کا ٹیکس ہے آپ مہنگائی پہلے مہنگائی اتنی مہنگائی اتنی جاندے جاندے پہ ٹیکالاں تو سی این تاسدے ہو توہاں جڑے چانے چانے سا اپنی دورے کو مچ یوسردہ گلانی صاحب نے صدر مملکت جناب آصر فضلی زرداری صاحب نے اوہ جیڑے جیڑے کمیلوں گروہا دے اوہ کیڑی بے رون جائے ایک بات نہ کرتا ہوں پٹرول لکھر اوہ دوں بھی کٹھتے ہیں اگر ایگر ایگر مان لے جائے پٹرول انٹرنیشنل منٹش کٹھتے ہیں اچھا اس طرح کر رہا ہے بات پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ جب زرداری صاحب کا دور حکومت تھا ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے مشارب کے دور میں کام شروع ہو گیا تھا کہ ورسٹ لوڈ شیڈنگ کی ہم نے صورتحال دیکھی یہ نہیں بات کرنی ملا سن لے نا میں اگر آپ سن لیں تو ورسٹ کنڈیشن دیکھی ہم نے لوڈ شیڈنگ کی پھر ہم نے آپ کے دور کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بھی بڑی ورسٹ ہم نے کنڈیشن دیکھی ٹھیک ہے سی پیکٹ پہ آپ نے کام کیا آپ کو کریڈٹ جاتا ہے چلے وہ ایک تو آپ دیکھیں نا کہ ہر دور حکومت کا پچھلے سے فرق ہوتا ہے انفلیشن آپ پریڈ جو ہے وہ اوپر جاتا ہے سی پیکٹ پہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے بحث نہیں بحث نہیں سن تو لیں سن تو لیں سی پیکٹ پہ جاتا ہے ان کی ٹائٹ تو ان کو موقع میں ایلیشیٹ کرنے کا سن لیں آپ نے مچور کیا جو بھی آ رہے ہیں نا اب بھی اس کے اوپر آجیں اور بھی دو چار معاملات ان کی طرف سے آئے تھے دورداری صاحب کے طرف سے جتنی بڑے اچھے معاملات آئے تھے انہوں نے اسے رمض آباد انٹرنیچلال ایئر پورڈ کا نام بیندین انٹرنیچلال رکھ دیا یاگر یہ سیانے ہوتے تو یہ نیا ائرپورٹ بناتے اس کا نام بیندین ائرپورٹ رکھتے میں بتاتا آ اس طرح انہوں نے سندھ کے شیئر کا نام بیندین آباد رکھ دیا بھائی نیا شیئر بساتے اس کا نام بیندین آباد رکھتے اچھا چلے سن لیں ایران گیس پائپلائن کا منصوبہ کدھر ہے وہ منصوبہ سر آپ نے کمپلیڈ کرنا تھا نا اس کے اوپر ہمیں کام نظر نہیں آیا ہسپتالوں کی صورتحال بیس تھی ہے بیٹس انکریز ہونے چاہیے تھے ہمیں سب تعلیم کے لیے جو ہے وہ ہمیں سب تعلیم کے لیے جو ہے وہ امرڈنسی نافذ کرنی چاہیے جو ہے صورتحال ہماری نافذ کر رہی ہے ہمیں پبلک ٹرنسپورٹ کو مزید بہتر کرنا آپ نے کام کی ہے میں ان گھفروں کی بات نہیں کرتا میں کمیشن ملتا ہے میں نہیں کرتا لیکن سب تعلیم کے لیے مزید بہتر کرنے کی ہے مزید بہتر کرنے کی ہے مزید بہتر کرنے کی ہے بھائے ہوئے لوگ ہیں اچھا پہلے سے لانا کریں مزید بہتر کرتے ہیں ہم تعلیم کے لیے جنریشن جو ہے نا وہ اس کیٹلیٹس پر جاتے ہیں بتا نہیں کون جی جنگ انیریشن ہے آپ کے ساتھ علی ترین جنگ نہیں ہے جو ابھی آرہا ہے جو لودرا سیلیکشن لڑا ہے وہ اسی سیاست میں نہیں آتا وہ اسی سیاست میں نہیں آتا وہ اکسپکر ہے آپ سے ایسے آپ کریں گے بسے خان سب ابھی بھی جو آنے ان کے لیے بات دو آنے بات دو بات دو بات دو شادی کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے شادی دیکھیں آپ کا اور چاہ سانیہ اور لائٹر نوٹ سانیہ اور لائٹر نوٹ سانیہ اور لائٹر نوٹ سانیہ اور لائٹر نوٹ بسر سب بسر سب ایک منٹ شادی پر ہر گز اطراز نہیں ہے ہونی چاہیے لیکن میں نے دیکھا ہے ایسے نہ پیر چھاڑ دیں نہ مرید چھاڑ دیں دیکھا ہم نے تو یہ سنا تھا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ پیر جو ہے وہ مرید نہیں ہوگا چھاڑ دیں نہ ہوگا نوٹ سانیہ اور لائٹر نوٹ پیر کے ساتھ جو ریشتہ ہوتا ہے وہ روحانیت کا ریشتہ ہے بسرا صاحب بسرا صاحب بسرا صاحب پہمرا کے روالز لاغو ہوتے ہیں لیکن پیر مجھے ایک با سمی نیا ہی میرا فکر ہے لیکن میرا جو پیر ہے میرا جو پیر ہے آپ کو جو پیر ہے کبھی آپ اگر ہو تو ہم تو آنکھ نہیں اٹھتی ہیں ان کے سامنے وہ پیر ہوتا ہے یہ پیر نہیں ہے آنکھیں تو اٹھیں گی جاتی ہے مرحبا آیان علی کا محکم آئیان علی کا بات بھی آئے گا یہ آج کی بات ہم یہ کریں سارا کچھ تو آب کے سامنے تھا کہ آیان علی کیسے گئے دیکھیں یہ حقائق بلکل بارکش پہ آتا ہے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں شادیاں ہونی چاہیے بسرا صاحب بسرا صاحب بسرا صاحب بسرا صاحب بسرا صاحب بسرا صاحب اچھا ثانیہ کیا بتا ہے اچھا میں نے ایک اور دیکھیں اب آنکھر اس بات پر کہ آپ کریں پنجاب نے ابھی ابھی جو آگے بھرنے لگے ہیں پروگرام بلکل ہمارے آخری اس میں مراہل کے اندر ہے یہ بتائیں کہ جیسے اٹھارہ کے لئے الیکشن کی تو بات بات ہوگی بہدہ دعویٰ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں ہے جو مسائل ہیں. یہ کا دیگرم سب یہ کیسے حال روں گے? بڑی اپنی بال ہے جو بین semii اپنی یہ ابان کا اس وقت تینوں صوبوں میں مختلف ہی bucks میں بتا دوں گی کیسے حال روں گے؟ اچھا میرے مسائل سنننے میرے مسائل سننے میرا مسئلہ ہے جی ہاں پہ مجھے پینے کا ساکھ پانی نہیں ملتا میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تعلیم نہیں ملتی میرا مسئلہ یہ ہے مجھے روزگار نہیں ملتا میرا مسئلہ یہ ہے مجھے صحت کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی نہیں ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر سفر کر سکوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جنسی طور پر بچوں کو حراسہ کیا جاتا ہے زیادتی کی جاتی ہے چھوٹے بچوں سے ہمیں ستک جو ہے وہ ہماری سسائیٹی کے اندر جو ہے وہ کام آ رہا ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے انصاف کی فوری فراہمی چاہیے یہ میرے جو ہے وہ سات سے آٹھ مسائل ہیں جو میرے ہیں جو شاید ہم سب کے ہیں یہ بالکل ہمارے مسائل ہیں یہ ہر کول کرے گا دیکھئے میں بتاتا ہوں کون ہر کول کرے گا مسئلہ یہ ہے پاہ سان وہ گزار چکے آپ گزار چکے دیکھئے بات سنیں یہ آپ نے بہترین جو پوائنٹس تھے یہ آپ نے ریز کی ہیں بڑی اچھی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی رائے کبھی غلط نہیں ہوتی عوام جس کو سمجھے گی کہ وہ ہمارے حل وہ ہمارے مسائل کا حل کرے گا یا حل کرے گی وہ پارٹی عوام اس پارٹی کو وڈ دیں اچھی بات ہے یہ میں باعث ایک بات کو بلکہ بلکہ نہیں کرتا ہوں لیکن اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ہر کوئی اس بات کو جو بات آپ نے کہیے نا آپ نے دل کی باتیں کہیے میں اپنے حلقے میں چلا جاؤں غربت پہلے سے مڑی ہے بھائیوں سب میرے بھائی ہیں ہر ایک کسی کا پریبنی سیاست ہے میں یہ نہیں کرے اس پارٹی سے اب پاکستانیوں کے بات کر لے نا آخر کئی منٹ ہے ہمارے پاس غربت پہلے سے بڑی ہے مہنگائی پہلے سے بڑی ہے بلوز گاڑی پہلے سے بڑی ہے امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور جو صورتحال امن و امان بہتر ہوئے ہے ہوئے ہے وہ کس امن و امان کی بات کر رہے ہیں آپ اور کر رہے ہیں وہ آپ دہشت گرزی کی بات کر رہے ہیں ہماری پاک فوج کو کریڈٹ ہے صورتحال خراب ہے اب جو حقائق انہیں تصلیم کرنا چاہیے تعلیم دھائی تین کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے بچے اور ماہ سرب اس لئے خود کوشیں کر رہی ہیں کہ ان کی بچے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بچیوں کی شدیے کر سکیں حقائق ہے بجرہ سب میری بات گردے بجھے جا رہے ہیں آپ کہیں مہنگائی پہلے سے کم ہے بیروزگاری کم ہے لاکھوں کی اتداد میں لوگوں کو روزگار بلے ہیں دل کی باتیں ہیں کہ ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا انپوٹ جو ہے وہ کیسے دے سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ہم کس طریقے سے ہمیں غلط بات کر رہے ہیں نہیں نہیں it is hopeless اگر تو دونوں پارٹیز جو ماضی میں جن کو موقع دو دو تین کن بعد مل چکے ہیں وہ بھی کہیں کہ جی نہیں ایسا ہے ہی نہیں یا یہ مسئلے ہم ہی حل کریں گے تو وہ عوام کو خود سوچنا چاہیے عوام سوچ رہی ہے لیکن لوگوں کو دوبارہ موقع کیسے دیا جائے تو جو نئی پارٹیز جو دو دارہ کے لیکن میں وہاں بتائے گی ان کو دیکھنا چاہیے وقتی طور پر خیمے کے نان کے لیے یا حلبوں کے لیے ووٹ نہ ڈالیں اور بڑا زیادہ لانگ ٹرم پلاننگز کریں اور زیادہ سوچیں دیکھے کہ پارٹیز جو کریں نا ویر کریں لوگوں کو بتائیں آپ ایک آخری بات رہ گی تھی میرے ایک چیز رہ گی تھی وہ راو انوار کدھر ہے وہ کہتے ہیں یا تو ملک ریاض صاحب کے پاس سے ملے گا یا حضر داری صاحب کے لیے وہ راو انوار وہ بولی مل رہا راو انوار کدھر ہے اگر اس میں پیپلز پارٹی یا ہماری حکومت یا حضر داری صاحب ملوگ سے ہے میں آپ کے اس پروگرم میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ حقائق سامنے آنے چاہیے لیکن الزام لگا دیں برادر میری بات سنوئے اس کو پیش کر دیں آج وہ دور نہیں ہے برادر کدھر ہے بہت سنوئے نا اچھا ایک ایک حقیقت میں دیکھتا سن تو لیں سنے برادر سنیے سنوئے واحد سندھ حکومت ہے اور سندھ کا چیف منسٹر ہے جو اپنی مرزی سے اپنی آئی جی نہیں لگا سکتا آئی جی ماں بیٹھا ہوئے نا جو ہماری مرزی اور منشاہ کے بغیر بیٹھا ہوئے ہیں اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ سندھ حکومت میں بہت بڑا سوال یہ نشان ہے نکیب اللہ محسود کا قتل انتظار سن شہید کا قتل یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اگر یہ سندھ حکومت ان کو حال نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بری بات ہوں بہت بات کریں بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں مہنگا نہیں ایسے ہی کے پی کے اندر آسمہ بیٹی ہے وہ بھی قوم کی بیٹی ہے بلکل ہے اس کا قتل مشہل کا قتل کانا چلا گیا ادھر زینب بیٹی کے قتل ملے ہیں اور مرڈل ٹارن کے قتل ان کو خصائقہ ملیں گی سندھ گورنمنٹ نے تین بندوں کے نام بیجے تھے انہی تینوں میں سے ایک کو سنٹر گورنمنٹ نے ان کے پاس کر کے بھیجوا ہے کہ کس طور کے نہیں لگا تو وہی لگا ہوا ہے نہیں لگا آپ کا رکمنڈڈ ہے یہ ایڈی خاج ہے آپ کا رکمنڈڈ ہے اور ہم ایک کہتے ہیں عدالتوں سے عدالت سے پھٹا تو آپ نے لگا اچھا ایک فکرہ کو میں ایک فکرہ کہہ دوں ہم اس بات کو جو نون سیریس لے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں مجھے تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ لوگ وہ میاں شاواز شریف صاحب کو فرمایا تھا انہوں نے کہ مجھے لگ رہا ہے کہیں کوئی خونی انقلاب نہ آ جائے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مہنگائی خود میاں شاواز شریف کا الفاظ ہے یہ یہ عوام اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے حالات یہ ہیں حالات یہ ہیں کہ مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں بروزگاری سے تنگ ہیں ہم نوامان سے تنگ ہیں جنہ دے کار دانے اور دے کملے بھی سیاڑے ہیں اس پہلا پروگرام رکھے کریں گے جنہ دے کار دانے اور دے کملے بھی سیاڑے ہیں یہ نکواتی ہیں باتیں ذرا ان کے جا کے حالات پوچھیں جنہیں بچاروں کا مجھے بتا دیں کہ دو سور پرس کریں اٹھارہ ہزار پر منیمم بیج ہے کچھ بھی نہیں ہے سر کرائے کا گھرائے گا آپ بجٹ بنا دیں کسی گھر کا آپ نہیں بن سکتا اپنے تنڈر سکھ ہمارے ملک میں تو وہ کاوٹ کیا جاتا ہے اس شخص ایک کوئی ایک شخص ہے وہ صبح اٹھتا ہے وہ صبح سے لے کے رات تک ڈپریس ہے اس کے لئے کوئی ہے نہیں کوئی فسل نہیں ہے آپ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کے پی میں ڈھارہ دارک بھی جائے اٹھالیز آر سیلری ہے جی اے بردر میں بات یہ بات کر رہا ہوں کے پی میں تو بہت بروزگار ہی نہیں ہے کے پی میں تو بڑی بٹا روزگار ہے جی لودھ کی اور شید کی ناعریں چل رہی ہیں کیا بات ہے یہ انٹر پر ٹرین بچے سک incorpor جانتے ہیں کیا آپ بات کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بارال کے پاکستان تحریک انصاف میں جو دعوے کیے تھے کے پی کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ایسا دیکھ ایسا چینج آگیا ہے کہ لوگ پورے پاکستان کے نوکیوں کر رہے ہیں آپ اور بات کر رہے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خلق خدا تنگ ہے آپ مجھے ایوریج ہر فیملی کے تین بچے ہیں میں تین مان لیں آپ ادربائی یا چار یا پانچ کے ایوریج ہے اب تین بچے ان کی تعلیم بھی ہے ان کی صحت کا بھی معاملہ ہے کھانا پینا بھی ہے آنا جانا بھی ہے مجھے ایون آپ تو بیس ہزار کہہ رہے ہیں مجھے پچاس ہزار میپ اور ہڈ اپ ان کی بجر بنا کے دکھ رہے ہے بجلی کا پیل کیسے دے گا کھائے گا کس طرح وہ پڑے گا کس طرح دکھانے بسرا بسرا صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تشریف کے بروگرام میں بسرا صاحب بہت شکریہ آپ کا ساری بعد ہمیں نے ٹھوڑا سا ہم اس پہ آگئے ہیں یہ بھی ہمارے تلق حقیقتیں لیکن یہ ایک فارمیٹ ہم نے مطارف کروایا صرف اس لیے کہ ہم جو ایک ہارڈ ٹاک کرتے ہیں اس سے نکل کے باہر ذرا ایک یہاں پہ بیٹھیں ایک کافی پہ بیٹھیں اور ہم بات کریں اور کچھ مسائل اور اس کے ہم نے کھل کے باتیں کی ہیں دل کی باتیں کی ہیں سب نے جو جو ایک دوسرے سے شکوے شکایات بھی تھے جو تنکیریں بھی تھیں وہ بھی سارے ہوپس ہو آپ کو یہ والا پرگرام پسند آیا ہوگا آج کی پرگرام سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ